اسلام علیکم میرا نام ڈوکٹر عباس ہے میں رہی مبارک پولیکلینے کے بحاف پہ ملوماتی ویڈیوز بناتا ہوں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایچ پیلوری کے بارے میں اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ اپشن میں ہمارے پاس جو ہے نا ٹریٹمنٹ اس کی تھوڑی سی سخت ہے سخت سے مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کو ٹائن ٹیکنگ ہے اور اچھی خاصی انٹی بائیو ٹیکس کھانی پڑھیں گے اچھی خاصی یعنی میڈیسن کھانی پڑھیں گی تو میں رکمنٹ یہی کروں گا کہ ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے پہلے کنفرم کر لیں کہ ان ٹیسٹ کے ذریعے کہ آپ ایچ پیلوری ہے بھی یا نہیں ہے ایم ایم میڈیسن کھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں ہم ڈبل انٹی بائیو ٹیکس دیتے ہیں ویسے تو اس کے لیے ہم کلیٹرومائسین اموکسل اس قسم کی میڈیسن یوز کرتے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے لیکن ان میں سے کسی دو میڈیسن کا کمبینیشن آپ نے دینا ہے فاریزمپل میں جن کو ریکمنٹ کرتا ہوں میں ان کو اموکسل سلین ٹھیک ہے اموکسل فائیو ہنڈرڈ ایم جی ٹھیک ہے یہ صبح دوپہر اور شام ٹھیک ہے اچھا اس کے ڈیوریشن میں بعد میں بتاتا ہوں کتنے دن دینی ہے آپ نے ٹھیک ہے پہلی یہ ہو گئی ٹھیک ہے دوسری ڈرگ کونسی ہو جاتی ہے کلیریترومائسین ٹھیک ہے یا کلیریسیڈ کے نام سے بھی یہ آتی ہے ٹھیک ہے کلیریسیڈ ریدمو اس قسم کی آتی ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے اس کو کوشش کریں کہ یہ ایکسل لے لیں ایکس ایل اس کے آگے لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کلیریترومائسین اگر پانچ سو ایم جی میں آپ لیتے ہیں اگر پانچ سو ایم جی والی لیتے ہیں تو آپ کو یہ صبح شام لینے پڑے گی اگر کلیریترومائسین ایکسل لیتے ہیں تو یہ آپ کو ایک ٹیم ڈیلی کی ایک کھانی ہے ٹھیک ہے نمبر تین پہ کیا جاتے ہیں نمبر تین پہ آپ کوئی ایسی میڈسل لیں جو آپ کی ایسیڈ پروڈکشن کو کم کرے انتظاب میدے کی انتظاب جو بنانے کی خاصیت ہے اس کو کم کرے اس کے لیے جو ہے نا آپ لے لیں رائزک کیپسول ٹھیک ہے کیپسول رائزک 40 ایم جی لے لیں آپ صبح ناشتے سے پہلے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ والی کھانے کے بعد یہ بھی کھانے کے بعد یہ لیکن ناشتے سے صبح پہلے یوز کرنا ہے کسی طرح اگر ایسیڈ بن رہا ہے تو اس کو کمی کرنے کے لیے جو ہے نا یا میدہ آپ کا چونکہ کمزور ہو چکا ہے وہ اتنی چیزیں وہ نیوٹرالائز کرنے کے لیے ایسیڈ کو نہیں کر رہا تو آپ اس میں اس کے ساتھ ایک انٹا سیڈ سیرپ جیسے گیوز کون ہے ٹھیک ہے یہ بھی لے سکتے ہیں اس کے دو چمچ صبح دوپیر شام لینے ہیں آپ نے کھانے سے پہلے ٹھیک ہے دو چمچ صبح دوپیر شام اچھا اس ٹریٹمنٹ کو آپ نے کتنے دن چلانا ہے اس ساری ٹریٹمنٹ کو آپ نے چودہ دن چلانا ہے 14 days 2 weeks ٹھیک ہے اس ٹریٹمنٹ کو آپ نے چودہ دن چلانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ساتھ میں ملک کا استعمال بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اندر ملک کے اندر جو لیکٹو فیرین ایک پروٹین ہوتی ہے وہ بھی جو ہے نا اس کو اچھ پیلوری کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو اس سے جو ہے نا ریمیشن کے چانسز بہت کم ہیں ریمیشن یہ ہے کہ یعنی دوبارہ انفیکشن ہونے کے یا انفیکشن ختم ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس میں اب نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ بلکل ہی آپ کا ایریڈیکیٹ ہو جائے گا جو اچ پیلوری ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں اس سے ختم ہو جائے لیکن ٹین پرسنٹ فیلیر کے چانسز بھی ہوتے ہیں امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ